بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایران اور افغانیستان کے درمیان اس وقت حالات دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور بجائے کہ یہ لڑائی رکے اس میں شدت آتی جا رہی ہے ایران کی جانب سے افغان تالیبان کو بار بار ڈائیلوگ کی دعوت دینے کے باوجود افغان تالیبان ایران کے اوپر حملے کرنے سے باز نہیں آ رہے اور بس افغان تالیبان نے ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہے کہ اب اس تمام معاملے کا حل بندوق سے ہوگا آج سے دو دن پہلے میں نے اسی معاملے کے اوپر آپ کو ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کر دی اور ان دونوں ممالک کے درمیان میں کس وجہ سے یہ تنازہ چھڑا میں نے آپ کو اس کے متعلق انفورمیشن فراہم کی لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ یہ انفورمیشن شیئر کرنا بھول گیا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان میں پانی کا بھی تنازہ چل لیا اور جو جھڑپیں ان دونوں ممالک کے درمیان میں شروع ہوئی ہیں وہ پانی کی وجہ سے ہی شروع ہوئی ہیں بعد میں اس کے اندر علاقوں کا بھی تنازہ آ گیا خیر یہ کافی اہم پوائنٹ سا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گیا اس کے لئے میں آپ سے معذرت خواہوں میں یہ کوشش کروں گا کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسی اہم انفورمیشن مس نہ کر جاؤں لیکن میں انسانوں خطاؤں کا پتلاؤں مسٹیک ہو جاتی ہے خیر اس وقت کی اپ ڈیٹ کے مطابق پاکستان آرمی کے چند افسران اور جوان اس وقت ایران گئے ہیں اور پاکستان کی فورسز یہ کوشش کریں کہ افغان طالبان کو ڈائیلوگ ٹیبل کے اوپر لایا جائے اور بات چیت کے ذریعے سارا کا سارا مسئلہ حل کروایا جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو فیل وقت اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے کہ ایران اس کے بعد افغانستان کے ساتھ کیا کرے گا کیونکہ ایران کے وزیر دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم صرف اس لیے خاموش ہیں کہ افغانستان بھی ایک اسلامی ملک ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی مسلمان مرے لیکن اگر افغان طالبان اپنی آدھتوں سے باز نہ آئے تو ہم پھر افغانستان کو مو توڑ جواب دیں گے اور ایسا جواب دیا جائے گا جس کے بعد افغانستان ایران کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا دیکھیں جو لوگ افغان طالبان کو مجاہی دین کہتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ سائیڈ لیتے ہیں ان کا ذرا میں مائنڈ کلیر کر دوں یہ قوم شروع سے ہی لڑتی آئی ہے ویسے تو یہ بہت جنگ جو ہیں اور لڑنے کے اندر مہارت حاصل رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو تھوڑی سی مار پڑتی ہے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں میں یہ تمام افغانی عوام کے لیے بات نہیں کر رہا میں افغان طالبان کے لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ افغان طالبان کے اندر الاغ الاغ قومیں اور الاغ الاغ الائنس موجود ہیں یہ تمام کے تمام الائنس جیسے ہی ان کو مار پڑتی یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں پہاڑوں کے اندر چھپ جاتے ہیں رشیہ اور افغانستان کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت یہ تمام کے تمام لوگ پاکستان کے اندر آ گئے اور پاکستان نے ان کو سہارا دیا ان لوگوں کی جانے سے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے روس کو فتح کیا روس کو توڑ دیا امریکہ کو ناکو چنے چبوائے یہ صرف دعویٰ یہ ہے امریکہ اور رشیہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر پاکستان نے اس وقت ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج افغانستان روس کا حصہ ہوتا پاکستان کے فوجی جوانوں نے افغانستان کے اندر جا کر روس کے خلاف کاروائیاں کرنا شروع کی یہ لوگ تو اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگائے تھے اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پناہ لے لی تھی پاکستان کی فورسز نے ان کی جنگ جا کر لڑی اور جنرل حمید گل نے ان کو کیمپس کے اندر ٹریننگ دی اور ان کو لڑنا سکھایا اور ان کو ٹرینٹ کر کے واپس بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اپنی جنگ لڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں تب جا کر روس ٹوٹا تھا اور امریکہ نے ان کو ہتھیار دیئے تھے ورنہ اگر اس وقت پاکستان نہ ہوتا تو اس وقت افغانی سان روس کا حصہ ہوتا پھر اس کے بعد جو یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے امریکہ اور نیٹو کو چنے چبوائے جیسے ہی امریکہ نے حملہ کیا وہاں پر اتنے بوم پھینکے گئے امریکہ کی جانب سے اتنے بوم پھینکے گئے کہ وہاں کی زمین پہ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح حل پھیرا ہوتا ہے یہ تمام کے تمام لوگ اس وقت بھی پاکستان میں آگئے اور آج بھی ان کے لوگ پاکستان کے اندر کیمپس کے اندر موجود ہیں یہاں پاری بیٹھو ہیں یہاں کا کھار ہیں اور یہاں پاری لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگر لے ہیں اس بار بھی پاکستان ان کا ساتھ دیا امریکہ بلا وجہ نہیں کہتا ہے کہ جنرل مشرف نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلی امریکہ کا کوئی دماغ نہیں خراب ہوا ان کے پاس بہت پاورفل انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں وہ لوگ تمام باتیں اسی طرح جانتے ہیں اگر پاکستان ساتھ نہ دیتا تو آنے والے پچاس سال بھی لگا رہتا ہے امریکہ یہاں سے نہ نکلتا پھر چلیں روس کو بھی انہوں نے توڑا اور نیٹوں کو بھی ناکو چلیں انہوں نے چبوائے روس سے بھی پانشیر فتح نہیں ہوا امریکہ آیا اس سے بھی پانشیر فتح نہیں ہوا روس اور امریکہ کے درمیان میں جو ٹائم پیریڈ ان کو ملا تھا اس کے اندرے انہوں نے بہت کوشش کی کہ پانشیر کو فتح کیا جائے لیکن پانشیر ان سے تب بھی فتح نہیں ہوا اب جب امریکہ یہاں سے نکلا تو انہوں نے پاکستان سے درخواست کی کہ آپ اپنے سولجرز کو بھیجیں ہمیں پانشیر کو فتح کرنا ہے یہ وہ پاکستانی جنہوں نے ان کو پنشیر لے کر دیا ورنہ ساری زندگی ان کی گزرگی ان سے پنشیر نہیں لیا گیا تو یہ لوگ لڑیں گے اور پھر جو یہ ایران سے پنگا لے کر بیٹھے ہوئے یا پاکستان سے پنگے لیتے ہیں ان لوگوں کے پاس کیا چیز ہے جسے لڑیں گے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان مجود ہے جذبہ لڑنے کا مجود ہے ہر قوم کے اوپر عذاب تب ہی آتا ہے جب وہ لوگ بہت زیادہ گناہ گار ہو جاتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ سریعہ کے اندر کیا ہو رہا تھا کس طرح فہاشی کے اڈے چلے تھے کس طرح شراب چلی تھی ان تمام چیزوں کے بعد سریعہ کے اوپر عذاب آیا اراک کے اندر بھی یہی کام ہوا تو افغانیستان کے اندر بھی یہی کام ہو رہا تھا ساری دنیا کو نشے کی چیزیں سپلائی افغانیستان سے کی جاتی ہیں بس دنیا کو دکھانے کے لئے اور اپنے نمبر بنانے کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی بھی اچھا مسلمان ہی باقی تو ساری کے ساری دنیا کے اندر اسلام موجود ہی نہیں ہے یتنے بھی مسلمان پھر ہیں ان کو مرتد کیا کہ ان کے گلے کار دیتے ہیں اور نام بدنام ہو جاتا ہے ہمارے پتھانوں کا اور ہمارے پتھان ان لوگوں سے سخت نفرت کرتے ہیں تو جو بھی ان کو مجاہدین کہتا ہے پہلے ان کی ہسٹری پڑے اور دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور اس وقت کیا کریں اس کے بعد ان کی سائیڈ لے اٹھالیس میں اگر یہ انڈیا کی باتوں میں آ کر اور انڈیا سے پیسے لے کر پاکستان پر حملہ نہ کرتے تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا وہاں پر آج قتل و گارت نہ ہو رہی ہوتی وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا اس کے ذمہ دار ہم تو ہیں اس کے ساتھ افغانیستان بھی ہے پاکستان جب ازاد ہوا سب سے پہلے اس کو ایران نے ایکسپ کیا افغانیستان نے تو پاکستان کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا تھا لیکن جب پاکستان کی ضرورت پڑی اور روس نے ان کو مارنا شروع کیا اس وقت انہوں نے پاکستان کو ایکسپٹ کیا بلکل یہاں پر وہی محاورہ فٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو گدے کو بھی باپ بنا لو انہوں نے وہی کام کیا آپ ان کی ہسٹری اٹھائیں اور مجھے دیکھ کر بتائیں کہ کس وقت یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص رہے جیسے روس نے ان کی جان چھوڑی انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا پھر امریکہ یہاں پر گسایا پاکستان ان کا ساتھ دیا اور امریکہ کو واپس خدیڑا جیسے امریکہ یہاں سے نکلا انہوں نے پھر پاکستان کے اوپر حملہ کیا جب سے پاکستان بنائے آئے دن افغانیستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں آج تک اتنا نقصان انڈیا ہمیں نہیں پہنچا سکا جتنا انہوں نے ہمیں پہنچایا تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حق میں اور یہ مجاہدین ہے مجاہدین ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے مسلمان ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے ہم پاکستانی ہیں اس بات کو سوچو سمجھو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کے پی کے اگر افغانیستان کا حصہ ہوتا تو وہاں کے حالات بہت اچھے ہوتے تو یہ صرف ان کی سوچ ہے جو افغانی یہ آگے کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اس بات کو مت بھولا کریں گے اگر پاکستان نے صرف ایک ہفتے کے لئے سپلائی بند کر دی تو تمام کا تمام افغانستان بھوک سے مار جائے گا اس بات کو مت بھولا کرو اوپر سے ایران کے ساتھ بھی انہوں نے پنگا لے لیا ایران اور پاکستان اگر مل کر ان کی سپلائی بند کر دیں تو ان کو کھانے کو کہاں سے ملے گا پہاڑوں کے اندر صرف افیم تو اگ سکتی کبھی گندم نہیں اگ سکتی یہ بات مت بھولو اگر لینا ہے پاکستان سے پنگا تو لو اس کے بعد پھر دانوں کی جنگ پہ افیم کھانا اور لڑتے رہنا یہاں اس ٹروپی کے اوپر میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں گا اپنے دوسرے چینل کے اوپر اس کو میں اپلوڈ کروں گا اور بتاؤں گا کہ انہوں نے کس کس وقت پر پاکستان کو کس نہ نقصان پہنچایا فیل وقت کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور جو لوگ آ کر ان کے حق کے اندر بولتے ہیں ان کا بھی ذرا میں نے مائنڈ کلیر کر دیا ہے اب کومنٹ بوکس کھلے آؤ اور افغانستان کے نارے لگاؤ اور زارہ شوک ہے اور افغانستان کے ساتھ زارہ محبت ہے تو یہاں پر کیوں بیٹھے ہو بورڈر کراس کرو اور واپس جاؤ یہاں پر آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے خیار یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ